بسم اللہ الرحمن الرحیم لائم لائٹ عمران سیریز مصنف مظہر کلیم ایم اے وکرم نیلو جزیرے پر موجود لیبارٹری کے سیکیورٹی ونگ میں بنائے گئے اپنے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا وکرم نے نہ صرف مراجعہ کا بتایا ہوا راستہ خود چیک کیا تھا بلکہ اسے اس انداز نے دوبارہ بلوک کرا دیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی صورت اسے کھول نہ سکیں گوئے سے مراجعہ کی طرف سے ریپورٹ منٹ چکی تھی کہ پاکشیائی ایجنٹوں کے نمائندے ایک مرد اور ایک عورت ہسپتال میں اس کے کمرے میں آئے اور پھر انہوں نے اس پر تشدد کر کے اس سے جبراً معلوم کر لیا کہ اس راستے کے بارے میں کافرستان سیکرٹ سرویس والوں کو علم ہو چکا ہے اس لئے وکرم کو یقین تھا کہ اب یہ لوگ اس راستے کا رخ نہیں کریں گے لیکن پھر وہ کیسے اپنا مشن مکمل کریں گے یہی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی جبکہ وہ تبعید عرصہ سے چوک جونکہ کافرستان سیکرٹ سرویس میں تھا اس لئے اسے یہ بھی اچھی طرح علم تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی ایک بار قدم آگے بڑھا کر کبھی ناکام واپس نہیں گئے وہ کوئی نہ کوئی راستہ مشن کی کامیابی کا نکال ہی لیتے تھے اس لئے وہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب جبکہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ کافرستان سیکرٹ سرویس کو اس خفیہ راستے کا علم ہو چکا ہے تو وہ اس راستے کو ہرگز استعمال نہیں کریں گے اور اس لئے بھی استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ راستہ مکمل طور پر بلوک ہو چکا ہے تو اب وہ کیا کریں گے اس سے بہت سوچا لیکن کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی لیبورٹری کا محلے وقوع اور ساخت ایسی تھی کہ کوئی کسی بھی راستے سے لیبورٹری کے اندر بغیر ہیلیکوپٹر کے داخل نہ ہو سکتا تھا اور ہیلیکوپٹر کو چیک کرنے کے اور فضاء میں ہی تباہ کرنے کے فوئی انتظامات کر دیا گئے تھے اس کے علاوہ جزیرے کے چاروں طرف موجود وارچ ٹاورز کو بھی اس نے الیٹ کر دیا تھا کہ وہ کسی موٹر بوٹ لانچ یا چھوٹے بحری جہاز کو جزیرے کے قریب نہ آنے دیں بنا اسے فوئی طور پر تباہ کر دیں آخر یہ لوگ کیا کریں گے کیا یہ محفوق الفطرت قوت استعمال کریں گے وکرم نے بربڑاتے ہوئے کہا اب ظاہر ہے وہاں کوئی اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے موجود نہ تھا لیکن اسی رمحے میز پر موجود سیٹلائٹ فون کی گھنٹی بجھٹی اس فون کا خصوصی تعلق وارٹ ٹاورز سے تھا اور شاگل کے پاس بھی اس کا نمبر تھا وکرم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا دیا یس وکرم بول رہا ہوں وکرم نے کہا وارٹ ٹاور ون سے بلرام بول رہا ہوں ایک مردانہ آواز سنائی دی تو بے اختیار چونک پڑا یس کیوں کال کی ہے کوئی خاص بات وکرم نے چونک کر کہا آپ نے حکم دیا تھا کہ جنگل میں کوئی غیر معمولی سرگمی نظر آئے تو آپ کو اطلاع دی جائیں دوسری طرف سے بلرام نے کہا ہاں پھر کیا ہوا ہے وکرم نے قدر چیخ کر کہا سر دو عورتیں اور چار مرد ایک جیپ میں سواز جنگل میں داخل ہوئے ہیں ان کی فرس چیک پوز پر چیکنگ کی گئی کاغذات کے مطابق یہ گروپ گریٹ لینڈ سے عمارتی لکڑی کی بھاری مقدار خریدنے کے لیے آیا ہوا ہے ان کے کاغذات درست ہیں چنانچہ انہیں لکڑی کے معاینے کے لیے جنگل میں گھومنے پھینے کی خصوصی اجازت نامہ دیا گیا ہے اور اس کی ریپورٹ تمام ٹاورز پر پہنچا دی گئی ہے اس حد تک تو معاملات درست اور روٹین کے بطابق تھے کیونکہ ایسی پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں بلرام نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو پھر فون کیوں کیا ہے وکرم نے قدر گسیلے لہجے میں کہا سر اس جیپ نے جنگل کے مختلف حصوں کا راؤنڈ لگانے کے بعد جیپ کو اس جگہ روک دیا جہاں ائر فورس اور اسپورٹ لیبارٹری کی دیواریں ملتی ہیں اور پھر یہ چھے کے چھے افراد جیپ سے اتر گئے لیکن پھر کافی دیر تک یہ افراد دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور انہیں چیک کرتے رہے پھر واپس جیپ میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد ان کی واپسی ہو گئی اور اب وہ جنگل سے جا چکے ہیں بلرام نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا انہوں نے وہاں کوئی حرکت تو نہیں کی کوئی خاص حرکت وکرم نے کہا خاص حرکت یہی تھی جناب جو میں نے بتائی ہے میں نے اس لئے آپ کو کال کیا ہے کہ لکڑی کے خریدار تاجے ایسی حرکت نہیں کرتے کہ دیواروں کو چیک کرتے پھریں بلرام نے کہا ان کے کاغذات کی نکول تو فرس چیک پوست پر موجود ہوں گی وکرم نے کہا یس سر وہاں مشینوں کے ذریعے ہر آنے جانے والے کے کاغذات کی نکول کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے بلرام نے جواب دیا اوکے تینک یو وکرم نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے جزیرے کی مقامی انکوائری کے نمبر پریس کر دیا جزیرے میں جو کے فون سسٹم وائرلیس کنٹرول تھا اس لئے یہاں مقامی ایکسچینج لگائی گئی تھی جس کی مدد سے جزیرے پر فوری طور پر کال کی جا سکتی تھی یس نیلور انکوائری رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی فرس چیک پوست کے انچارج کا نمبر دیں وکرم نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا شکریہ وکرم نے کہا اور کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کرنا شروع کر دیا انچارج فرس چیک پوست بول رہا ہوں رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی وکرم بول رہا ہوں چیف سیکیورٹی آفیسر لیبارٹری وکرم نے کہا لیکن پہلے تو میجر پیٹر چیف سیکیورٹی آفیسر تھے دوسری طرف سے حیرت بھی لہجے میں کہا گیا انہیں حاضری طور پر واپس بھیجوا دیا گیا ہے آپ کو اس ٹرانسفر کا بقاعدہ لیٹر لیبارٹری انچارج ڈاکٹر کارلز کی طرف سے بھیجوایا گیا تھا وکرم نے کہا اوہ یس سر حکم فرمائے سر دوسری طرف سے مہتبانہ انداز میں جواب دیا گیا شاید انچارج کو یاد آ گیا تھا کہ واقعی لیٹر آیا تھا گریٹ لینڈ کے لکڑی کے تاجیروں کا گروپ جسے چار مرد اور دو عورتیں شامل ہیں ایک جیپ کے ذریعے یہاں آئے تھے ان کا ریکارڈ یقیناً آپ کے پاس ہوگا وکرم نے کہا ان کے نام کیا ہیں جناب انچارج نے پوچھا مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے ناموں کا علم کیسے ہو سکتا ہے مجھے اطلاع میں لی ہے کہ یہ گروپ مشکوک ہے اور لیبارٹری کے لیے خطناک ثابت ہو سکتا ہے اس لئے آپ اس گروپ کے کاغذات کی نکول ان کی تصاویر اور جیپ کے بارے میں تفصیل مجھے اسپیشل وے کے ذریعے لیپارٹری بھیجوا دیں وکرم نے کہا لیکن جناب یہاں تو بے شمار تاجیر آتے جاتے رہتے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو کن لوگوں کا ریکارڈ چاہیے کچھ تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم درست کاغذات آپ تک پہنچا سکیں انچارج نے جواب دیتے ہوئے کہا میں آپ کو صرف یہی بتا سکتا ہوں کہ ان کی تعداد چھ تھی دو عورتیں اور چار مرد سب گریٹ لینڈ نزاد تھے جیپ میں سوار تھے اور بس وکرم نے جواب دیا ٹھیک ہے جناب میں چیکنگ کر کے آپ کو دوبارہ فون کرتا ہوں انچارج نے جواب دیا تو وکرم نے ریسیور رکھ دیا وکرم نے واقعی سیکیورٹی انچارج کا عہدہ سنبھال لیا تھا چیف شاگل نے خصوصی طور پر اس کا حکم دیا تھا اور وہ خود بھی یہاں آ کر چکر لگا گیا تھا اور تمام انتظامات دیکھ کر چیف شاگل نے اتمنان کا اظہار کیا تھا پہلا سیکیورٹی چیف میجر پیٹر اپنے ساتھیوں سمیت واپس ائر فورس ہیڈکورٹر چلا گیا تھا اور اب یہاں وکرم اور اس کے ساتھ چھ مسلح ساتھی تھے وکرم نے یہ آفیس سنبھال رکھا تھا جبکہ اس کے ساتھی علائدہ کمروں میں ہر وقت تیار حالت میں موجود تھے ایک طرف ایک چھوٹا سا ہیلیکوپٹر پیٹ بنا ہوا تھا کیونکہ لیبارٹری میں داخلے کا سوائے فضاء کے اور کوئی راستہ نہ تھا اور مقصود ہیلیکوپٹر جن پر خصوصی اجازت نامے کی چٹ لگی ہوتی تھی صرف وہی یہاں سے پرواز کر سکتے تھے اور یہاں آ سکتے تھے وانا وہ ٹاورز پر موجود انٹی کرافٹ گنیں انہیں فضاء میں ہی دبا کر دیتی تھی یہاں کی سرگرمیوں کے لیے چار ہیلیکوپٹر مخصوص تھے جن میں سے دو لیبارٹری کے لیے اور دو ائر فورس کے لیے مخصوص تھے البتہ فارغ اوقات میں یہ چاروں ہیلیکوپٹر ائر فورس کے بڑے ہیلی پیٹ پر ہی کھڑے رہتے تھے لیبارٹری کے لیے مخصوص ہیلیکوپٹروں کا کورڈ نام ہاک ون اور ہاک ٹو تھا اور انہیں لیبارٹری کے چیف سیکیورٹی آفیسر کی کال پر پرواز کرنے کی اجازت تھی اس لیے اب دونوں ہیلیکوپٹرز وکرم کی کال پر ہی آ جا سکتے تھے اس کے علاوہ ائر فورس سے سیکیورٹی ونگ کے درمیان ایک چھوٹا سا راستہ بھی بنایا گیا تھا جس سے صرف لیبارٹری سے کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا یہ راستہ آپس کی سہولت کیلئے بنایا گیا تھا کیونکہ ہر چھوٹے معاملے پر ہیلیکوپٹر کو کال کرنا اور بھیجوانا خاصا مشکل بھی تھا اور اس میں وقت بھی ضائع ہوتا تھا اسے سپیشل وے کہا جاتا تھا وکرم بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا جیپ میں سوار افراد واقعی پاکشائی ایجنٹ تھے اگر تھے تو وہ کیا دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ بیٹھا یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجھ اٹھی تو ان سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا وکرم بول رہا ہوں چیف سیکیورٹی آفیسر لیبارٹری وکرم نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا انچارج فرس چیک پوسٹ اجید بول رہا ہوں دوسری تفصیح مہدبانہ آواز سنائی دی یس کاغذات کے بارے میں کیا ریپورٹ ہے وکرم نے کہا جناب کاغذات کی نکول مل گئی ہے آپ کو کیا کیا بھیجا جائے اجید نے کہا اس گروپ کے مکمل کاغذات ان کی تصاوی اور جیپ کی تفصیلات کیا آپ آنے والوں کی تلاشی بھی لیتے ہیں وکرم نے کہا اجید نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جیپ کی تلاشی کا کیا ریزرٹ رہا وکرم نے پوچھا اس بارے میں کوئی ریپورٹ نہیں ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی مشکوک چیز تلاشی کی دوران نہیں ملی تھی انچارج اجید نے جواب دیا اوکے ان کے کاغذات اور تصاوی کی نکول کی ایک کوپی اسپیشل ویس سے مجھے فورم بھیجوا دیں وکرم نے کہا یس سر میں ابھی بھیجوا دیتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہوا تو وکرم نے ریسیور رکھا اور پھر ساتھ پڑے انٹرکوم کا ریسیور اٹھا کر دو نمبر پریس کر دیا یس بوس دوسری طرف سے اس کی اسسسٹنٹ کی آواز سنائی دی کاشرم فرس پوچ سے ایک لفافہ سپیشل وی کے ذریع بھیجوایا جا رہا ہے جیسے ہی وہ آئے تم نے فوراں اسے میرے آفیس میں لے کر آنا ہے وکرم نے کہا یس چیف دوسری طرف سے کہا گیا اور وکرم نے ریسیور رکھ دیا پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد آفیس کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا آ گیا ہے یہ وکرم نے چونکر کہا یس بوس ابھی آیا ہے آنے والے نے جواب دیا اور ساتھ ہی لفافہ وکرم کی طرف بڑھا دیا اوکے تم جا سکتے ہو وکرم نے لفافہ لیتے ہوئے کہا اور نوجوان سلام کر کے واپس چلا گیا لفافہ سیلڈ تھا وکرم نے اسے کھولا اور اندر موجود کاغذات اور تصاویر باہر نکال کر انہیں میز پر پھیلا دیا پہلے تو اسے تصویریں دیکھیں یہ دو عورتوں اور چار مردوں کی تصاویر تھی یہ سب یورپی نظات تھے البتہ ایک تصویر پر وکرم کی نظریں جمعی ہوئی تھی کیونکہ اس آدمی کا قدو کامت بلکل عمران جیسا تھا کاغذات کے مطابق مرد گیٹ لینڈ کے لکڑی کے بڑے تاجے اور عورتیں ان کی سیکریٹریز تھی لیکن ان مردوں کے قدو کامت فیلڈ کے تربیت یافتہ افراد جیسے دکھائی دے رہے تھے وکرم کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا پھر سے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دی یس رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی وکرم بول رہا ہوں چیف سے بات کراؤ وکرم نے کہا ہولڈ کریں دوسری طرح سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آواز سنائی دی یس شاگل چیف آف کافرستان سیکرٹ سرویس بول رہا ہوں دوسری طرح سے شاگل کی مخصوص چیختی ہوئی آواز سنائی دی وکرم بول رہا ہوں چیف وکرم نے کہا ہاں کوئی خاص بات شاگل نے کہا تو وکرم نے اسے بلرام کی بتائی ہوئی ریپورٹ کے ساتھ فرس چیک پوست سے آنے والے کاغذات اور تصاویر کے بارے میں بتا دیا لیکن اگر یہ عمرانو اس کے ساتھی تھے تو پھر ان کا مقصد کیا تھا شاگل نے کہا ملی بوٹری میں داخل ہونے کا راستہ تلاش کرتے پھر رہے تھے لیکن ایسا نہیں ہو سکا تو وہ واپس چلے گئے انہوں نے کازگاہ سے ہی موٹر بوٹ لی ہوگی آپ وہاں بھی چیکنگ کرائیں اور کازگاہ کے تمام ہوتلوں میں بھی چیکنگ کرائیں اگر یہ لوگ مل جائیں تو ہم انہیں ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وکرم نے کہا ٹھیک ہے تم ہیلیکپٹر کے ذریعے کاغذات اور تصاویر مجھے بھیجوا دو میں نے ٹریس کرلوں گا شاگل نے کہا یس چیف وکرم نے کہا اور تم بھی ہوشیار رہے نا یہ انسان نہیں شیطان ہے شیطان شاگل نے کہا یس چیف وکرم نے جواب دیا تو دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا اور وکرم نے ریسیور رکھ دیا اور پھر کاغذات اور تصاویر بھیجوانے کے لیے ائر فورس اسپورٹ سے ہیلیکپٹر منگوانے کے کام میں مصروف ہو گیا نا جانے اس کا دل کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ عمرانوں اس کے ساتھی ہیں اور اس بار یہ ضرور مارے جائیں گے عمران اپنے سامنے میز پر ہاتھ سے بنا ہوا ایک نقشہ پھیلائے اس پر جھکا ہوا تھا جبکہ اس کے ساتھی خاموشی سے بیٹھے ہاتھ کافی پینے میں مصروف تھے وہ سب ایک مقامی ہوتل جیکارڈ میں رہائش پرزیر تھے عمران صاحب ہمیں میک اپ بھی تبدیل کر لینے چاہیے خاموش بیٹھے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران جو نقشہ پر جھکا ہوا تھا یک لخت سیدھا ہو گیا باقی ساتھی بھی کیپٹن شکیل کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے کیوں وجہ عمران نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹاورس سے چیک کیا جا رہا تھا ہمارے بارے میں ریپورٹ لازمین شاگل کو پہنچائے گئی ہوگی پھر اگر انہوں نے ہمیں مشکوک قرار دے دیا تو ہمارے لئے کام کرنا مشکل ہو جائے گا کیپٹن شکیل نے کہا لیکن میک اپ تبدیل کرنے کے بعد ہمیں ہوتل چھوڑنا ہوگا اور کاغذات کا مسئلہ بھی تو بن جائے گا سردر نے کہا فرس چیک پوز پر میں نے فوٹو کاپی بنانے والی مشین دیکھی تھی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کاغذات کی انہوں نے کاپی لازمین رکھ لی ہوگی سوالحہ نے کہا کاغذات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہماری تعداد کا ہے ہمیں تعداد کی بنیاد پر ہی ٹریس کریں گے وہ کیونکہ تحبیت یافتہ افراد جانتے ہیں کہ میک اپ تبدیل کیا جا سکتا ہے عمران نے کہا تو آپ گروپ بنا دیں سردر نے کہا نہیں گروپس کا طریقہ کبھی کامیاب نہیں رہا گھوم پھیل کر گروپس پھر اکھٹے ہو جاتے ہیں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر واقع ہماری تصاویر ان کے پاس ہیں تو پھر ہمیں لازمان میک اپ تبدیل کرنے پڑیں گے اور ہمارے لئے یہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ کاغذات کا دوسرا امرجنسی سیٹ ہمارے پاس ہے اور یہ ہوتل بھی ہمیں چھوڑنا ہوگا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پر جنگل کے آخر تک جا کر ائر فورس اسپورٹ کی دیواریں چیک کی ہیں لیکن وہاں کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس سے ہم اندر جا سکیں سردر نے کہا اس سے ہم بیٹھے سوچتے رہے تو قیامت تک کوئی راستہ سامنے نہیں آئے گا اندر گھز جاؤ اور بم میزائل اور مشین گنوں سے وہاں موجود سب افراد کا خاتمہ کر دو اس کے بعد دیبارٹری میں گھز جاؤ باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا تنویر نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر اپنے انداز کی بات کی تو سب بے اختیار مسکرہ دیئے میرے ذہن میں ایک پلیننگ آئی ہے آپ میرا مزاک نہ اڑائیں تو بتاؤں سوالحہ نے جھجکتے ہوئے کہا مزاک اڑانے کی کیا بات ہے ہم نے اہم مشن مکمل کرنا ہے اس نے جو جس کی سمجھ میں آئے وہ کھل کر بات کرے جولیا نے کہا میں نے بورٹ کے ذریعے جو مشاہدہ کیا ہے اس کے مطابق لیبارٹری میں داخلے کا باہر سے کوئی راستہ نہیں ہے ائر فورس اسپورٹ کے لئے راستہ ہوگا لیکن لیبارٹری میں جانے کے لئے ویسے تو ہیلیکوپٹر استعمال کیا جاتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ لیبارٹری کا کوئی نہ کوئی راستہ ائر فورس اسپورٹ کے اندر ضرور ہوگا اس کے لئے ہمیں ائر فورس اسپورٹ میں لازمان گھسنا پڑے گا اس کے سوا اور کئی چارہ نہیں ہے سوالحہ نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے لیکن عمران کو شوق ہے درامے کرنے کا اب یہ کئی دن تک نقشے دیکھتا رہے گا دو چار آدمیوں کو فون کرے گا دو چار چکر جزیرے کے لگائے گا اور آخر کار کرے گا وہی جو میں نے کہا ہے تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا اگر مشن بدماشی سے مکمل ہوتا ہے تو میں چیف سے کہوں گا کہ تمہاری بجائے دو چار بدماش سرویس میں بھرتی کر لے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا عمران صاحب آپ کو پہلی بار تنویر کی بات پر غصہ کھاتے دیکھا ہے سفدر نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے غصہ نہیں آیا میں تو تنویر کو سمجھا رہا ہوں کہ ایسے نازک اور حساس مشن طاقت اور جبر سے مکمل نہیں کیے جاتے لائم لائٹ کا فارمیلہ انتہائی اہم فارمیلہ ہے اگر اس کی شہرت ہوگی تو تمام سوپر پاورز اس پر ٹوٹ پڑیں گی اور پھر ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا پوری دنیا میں اس کی ٹیکنولوجی نہ صرف پھیل جائے گی بلکہ اس کے انٹی سسٹم بھی تیار کر لیے جائیں گے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا میرا خیال اب بھی یہی ہے کہ مشن بغیر طاقت کے حل نہیں ہو سکتا تنویر نے کہا عمران صاحب آپ کے ذہن میں جزیرہ گھوم آنے کے بعد کوئی نہ کوئی آئیڈیا تو بہرحال آیا ہی ہوگا کیپٹن شکیل نے کہا اگر ہوتا تو تم خود اب تک بتا چکی ہوتے البتہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہم موٹر بورٹ کے ذریعے لوگارٹ پہنچیں اور پھر وہاں سے غطہ خوری کرتے ہوئے نیلور جزیرے کے اکبی طرف سے اندر داخل ہوں پھر آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا عمران نے کہا لیکن اس ٹاپو تک جانے کے بعد جب ہم موٹر بورٹ کو خالی چھوڑ دیں گے تو وارٹ ٹاورز پر موجود لوگوں سے چیک نہیں کر لیں گے سفدہ نے کہا میں اس ٹاپو کی بات نہیں کر رہا جو نیلور جزیرے سے دو یا تین نوٹ کے فاصلے پر ہیں وہ تو وارٹ ٹاورز کی مستقل چیکنگ میں ہے میں اس جزیرے کی بات کر رہا ہوں جو نیلور جزیرے سے بیس پچیس بحری میل دور ہے وہاں تک دوربین سے بھی چیکنگ نہیں کی جا سکتی عمران نے کہا لیکن بیس پچیس بحری میل دور تو سمندر میں بہت فاصلہ ہے اتنے فاصلے تک تو کوئی ماہے گوٹا خور بھی مسلسل پانی میں نہیں رہ سکتا سفدہ نے کہا گوڑ عمران صاحب آپ نے واقعی بہت اچھی تجویز سوچی ہے ویری گوڈ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران سمیت سب چونکر اسے دیکھنے لگے کونسی تجویز تقریبا سب نے ہی چونکر کہا یہی بیس پچیس میل دور سے غوطہ خوری کے ذریعے نیلور پہنچا جائے کیپٹن شکیل نے کہا لیکن تیریں گے کیسے تم تو خود نیوی میں رہے ہو تم بتاؤ کیسا ممکن ہے سفدہ نے کہا تیرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اب دوز میں جا سکتے ہیں کیپٹن شکیل نے جواب دیا تو سب ایک تیار اچھل پڑے ان کے چہروں پر ایسے تاثرات ابر آئے تھے جیسے کیپٹن شکیل کا ذہنی توازن انہیں درست نظر نہ آ رہا ہو میں نے کوشش تو کی تھی لیکن بات نہیں بنی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے مطابق رات گئے اسے آسانی سے چوڑی کیا جا سکتا ہے اور جب تک معاملات کا پتہ چلے گا ہم مشن بھی مکمل کر چکے ہوں گے کیپٹن شکیل نے کہا تمہارا مطلب ہے کہ امینی سب میرین کو چوری کیا جائے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا عمران صاحب یہ تو افسروں نے اپنے مہمانوں کو سیع کرانے کے لیے رکھی ہوئی ہے اس لئے اس کی حفاظت کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہوگا اسے آسانی سے دھکیل کر پانی میں ڈالا جا سکتا ہے اور پھر سمندر کے اندر سے اسے نیول ہیڈکورٹر سے باہر بھی لائے جا سکتا ہے بلکہ اسے براہ راست جزیرہ نیلور تک پہنچائے جا سکتا ہے اور واپسی کے لیے بھی اسے وہیں پانی میں چھپا کر کھڑا کیا جا سکتا ہے کیپٹن شکیل نے کہا مینی سب میرین اس کا کیا مطلب ہوا اور کہاں ہے یہ مینی سب میرین جولیا نے حیرت بھر لہجے میں کہا یہ تو کوئی مزاک لگتا ہے مینی سب میرین کا کیا مطلب ہوا تنویر نے مو بناتے ہوئے کہا یہ سب میرین جاسوسی کے لیے استعمال ہوتی ہے ایکریمیا کی ایجاد ہے بظاہر یہ سب میرین کے مقابلے میں کھلونا نظر آتی ہے لیکن ہے یہ اصل سب میرین اس میں جاسوسی کے آلات کے ساتھ ساتھ تمام حفاظتی انتظامات بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اس میں آٹھ دس افراد سما سکتے ہیں عمران نے وزاد سے جواب دیتے ہوئے کہا آپ نے کبھی سے دیکھا ہے اور کہا سفدہ نے کہا جزیرہ نیلور کی چیکنگ کے بعد جب ہم جیپ کمپنی کو واپس کرنے گئے تو میں نے تمہیں ہوتل بھیجوا دیا تھا لیکن میں کیپٹن شکیل کے ساتھ شاکہ میں موجود نیول ہیڈکورٹر گیا کیونکہ میرا خیال تھا کہ اگر نیول ہیڈکورٹر سے نیوی کا کوئی ہیلیکوپٹر حاصل کر لیا جائے تو اسے تباہ نہیں کیا جائے گا جبکہ عام ہیلیکوپٹر کو وہ فضاء میں ہی اڑھا دیں گے کیپٹن شکیل کافی عرصہ نیوی میں رہا ہے وہاں نیوی ہیڈکورٹر میں اس نے ایک نیوی کمانڈر راہول کے ہم شکل آدمی کو دیکھ کر راہول سے ملنے کی بات کی تو اس کمانڈر ارجن نے بتایا کہ وہ اس کا بڑا بھائی ہے ان دونوں کی شکلیں اس قدر ملتی جلتی تھی کہ لوگ انہیں ٹوئن برادرز کہتے تھے ویسے ان کی درمیانی عمر میں کافی فرق تھا اس لئے اس نے ارجن کو بتایا کہ اس کے والدین اس کے بچپن میں ہی کافرستان آگئے تھے وہ یہیں پیدا ہوا اور پھر یہیں وہ پڑھا اور اس نے یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کر دیا دراصل اس کا بھائی بھی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا جس کا ذکر ارجن کو دیکھ کر کیپٹن شکیل نے کیا تھا اور پھر بات آگے بڑھتی چلی گئی کیپٹن شکیل نے اس چھوٹی سب میرین میں خاصی دلچسپی لی تو راہل نے اسے اس کا اندر سے بھی معاینہ کرایا اور اس نے بتایا کہ وظاہر یہ ایک کھلونا نمہ عبدوز ہے لیکن یہ انٹیلیجنس کے لیے بہت فائدہ مند ہے میں نے اسے سرسری نظر سے دیکھا تھا یہی وجہ تھی کہ مجھے بعد میں یہ بات یاد ہی نہ رہی لیکن کیپٹن شکیل نے اس میں خاصی دلچسپی لی تھی شاید اس کے ذہن میں اس میری سب میرین کی نظبت کوئی خاص خاکہ بن چکا تھا عمران نے تفصیل سے سفدر کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا لیکن عمران صاحب آخر کہیں نہ کہیں تو اس میری سب میرین کو پانی سے باہر آنا ہی پڑے گا اور سب میرین چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو لا محالہ ٹاور سے چیک ہو جائے گی اور یہ منظر خاصا چونکہ دینے والا ہوگا پھر سفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا سفدر کی بات درست ہے تنویر نے بھی سفدر کی حمایت کرتے ہوئے کہا میری رائے میں تمہاری بھی بات درست ہے لیکن یہ بات کیپٹن شکیل کو سمجھاؤ اسے ایمینی سب میرین بہت پسند آئی ہے جبکہ اول تو اس کی چوری ناممکن ہے اور اگر ہو بھی جائے تو یہ انتہائی دھماکہ ہوگا اور پوری بحریہ اور ریئر فورس سب اس جنگ میں کوت پڑیں گے امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا مہتو سے فرائد دی تھی کیپٹن شکیل نے فوراں ہی جواب دیتے ہوئے کہا تو سب بے اکتیار ہس پڑے تو پھر آخر فیصلہ ہوا کیا جولیا نے چھلائے ہوئے لہجے میں کہا یہی کہ یہاں بیٹھے باتیں کرتے رہو اور بس تنویر نے فوراں ہی جواب دیتے ہوئے کہا تو یہ امران سمیت سب بے اکتیار ہس پڑے امران صاحب آپ کو یہ فیصلہ کریں ورنہ تنویر درست کہہ رہا ہے ہم بس بیٹھے باتیں ہی کرتے رہ جائیں گے اور شاگل ہمارے سروں پر پہنچ جائے گا سفدہ نے کہا میرا فیصلہ تو جولیا کے حق میں ہے امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تم باز نہیں آوگے جولیا نے مسنوی غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا جبکہ باقی سب سوائے تنویر کے ایک بار پھر ہس پڑے ایئر فورس سپورٹ اور لیبارٹری کے درمیان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا وہاں سے ہم لیبارٹری میں داخل ہو سکتے ہیں کیپٹن شکیل نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اس طرح ہم چاروں طرف سے مسلح دشوانوں میں گھر جائیں گے اور پھر بقاعدہ لڑائی شروع ہو جائے گی اس لئے ہمیں اس انداز میں وہاں پہنچنا چاہئے کہ کم سے کم لوگوں کو اس کا علم ہو سکے اور ہم محفوظ انداز میں واپس بھی آ سکیں میں نے جنگل کے بارے میں سوچا تھا کہ جنگل کی آر میں وہاں کے حالات دیکھ کر آگے بڑھیں گے میرا خیال تھا کہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور مل جائے گا مگر ایسا نہیں ہو سکا عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اس کی سنجید کی بتا رہی تھی کہ اس کا ذہن بھی اس معاملے میں واضح نہیں ہے ایک خل اور ہو سکتا ہے کہ ہم ان تاورز پر کوئی ایسی کاروائی کریں جس سے یہ لوگ ہمیں چیک نہ کر سکیں جولیا نے کہا واضح ٹاورز اندر ہیں اس لئے ان پر چڑھا نہیں جا سکتا اور یہ اتنی اچھائی پر بنائے گئے ہیں کہ میزائل فائرنگ سے بھی کچھ نہیں کیا جا سکتا عمران نے جواب دیا عمران صاحب اگر یہی حالات ہیں تو پھر واقعی تنویر کی بات درست ہے ہمیں بہرحال آگی تو بڑھنا ہے نا سوالحہ نے کہا اوکے تم سب میک اپ تبدیل کر لو زوری اسلحہ بیگوں میں ڈال لو اور علائدہ علائدہ گھار پر پہنچ جاؤ وہاں ہوتل ریڈ روڈ کے ارد گرد ہماری ملاقات ہو جائے گی عمران نے کہا تم کب وہاں پہنچو گے جولیا نے چونک کا کہا میں بھی پہنچ جاؤں گا اور وہیں سے ہمیشن کی تکمیل کے لیے روانہ ہو جائیں گے عمران نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا شاگر اپنے آفیس میں بیٹھا ایک فائل کے متعلق میں مصروف تھا وکر نے جو کاغذات اور تصاویر بھیجوائی تھی جو اس کے مطابق مشکوک افراد تھے اور لیبورٹری میں داخل ہونے کا راستہ تلاش کرتے پھر رہے تھے شاگر نے یہ تصاویر اور کاغذات منگوائے اور پھر ان کی کوپیاں کرا کرا کر انہیں پورے شاکھا میں اپنے آدمیوں تک پہنچا دیا تاکہ وہ لوگ ان لوگوں کو شاکھا میں تلاش کریں یہ کاغذات دوپہر کو شاگر تک پہنچے تھے اور شاگر نے انہیں اسی وقت اپنے آدمیوں کو بھیجوا دیا تھا لیکن اب رات ہونے والی تھی مگر ابھی تک ان لوگوں کے بارے میں اسے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی شاگر کی نظریں تو فائل پر تھی لیکن دماغ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہی مختلف خیالات گھوم رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شاگر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس شاگر نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا چیف بمل رائے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے دوسری طرف سے مہدبانہ آواز سنائی دی کراؤ بات شاگر نے کہا بمل رائے سیکرٹ سرویس کے فیلڈ سیکشن کا انچارج تھا ہیلو چیف میں بمل رائے بول رہا ہوں چند لمحوں بات ایک مردانہ آواز سنائی دی یس کیا کوئی خاص بات ہے شاگر نے قدر چکھتے ہوئے لہجے میں کہا بوس یہ لوگ ہوتل جیکارڈ میں ٹھیرے ہوئے ہیں لیکن ان کے کمرے خالی ہیں البتہ ذاتی سامان ابھی کمروں میں موجود ہے ہم نے کوشش کیا کہ ہوتل انتظامیاں سے معلوم کیا جا سکے کہ یہ لوگ کب گئے ہیں اور کہاں گئے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے حتیٰ کہ کمروں کی چابیاں بھی ان کے پاس ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ جیکارڈ ہوتل پرائم منسٹر صاحب کے کسی رشتدار کا ہے اس لئے وہ بات ہی بڑے توہین امیز انداز میں کرتے ہیں بمل رائے نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا کون ہے اس کا مالک بتاؤ کون ہے اور وہاں کون ہوتا ہے بتاؤ شاگل نے اپنی فطرت کے مطابق چیکھتے ہوئے کہا جناب پرائم منسٹر صاحب کی بھتیجے نارائن داس اس ہوتل کے مالک ہیں اور وہ خود ہوتل کے جیئرمن بھی ہیں اور باقاعدگی سے ہوتل میں بیٹھتے ہیں بمل رائے نے جواب دیتے ہوئے کہا معلوم کر کے بتاؤ مجھے کہ کیا وہ اپنے کمرے میں موجود ہے یا نہیں شاگل نے تیز لہجے میں کہا یس سر میں نے معلوم کیا ہے وہ اپنے آفس میں موجود ہے بمل رائے نے جواب دیتے ہوئے کہا تم کہاں سے بات کر رہے ہو شاگل نے پوچھا ہوتل کے بیرونی برامدے میں موجود پبلک فون بوت سے جناب بمل رائے نے جواب دیا تم وہیں رکو میں خود آ رہا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے نہیں بتاتے میں کسی پرائم منسٹر کے بھتیجے کو نہیں جانتا میں آ رہا ہوں شاگل نے غسیلے لہجے میں ہی سیکھتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ کر اسے ایک جھٹکے سے انٹر کوم کا ریسیور اٹھایا اور یکی بعد دیگرے دو نمبر پریس کر دی یس چیف دوسری طرف سے مودبانہ آواز سنائی دی ڈرائیور سے کہو کہ کار تیار کرے میں نے جیکارڈ ہوتل جانا ہے فورا جلدی اور دو مسلح گارڈز بھی سا جائیں گے جلدی فورا شاگل نے حلق کیبل چیکھتے ہوئے کہا یس چیف دوسری طرف سے قدر سہمے ہوئے لہجے میں کہا تو شاگل نے ریسیور رکھ دیا پھر چند منٹ بعد ہی انٹر کوم کی گھنٹی بج اٹھی تو شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس شاگل نے تیز لہجے میں کہا کار اور گارڈز تیار ہیں جناب دوسری طرف سے کہا گیا اوکے اور سنو ہوتل جیکارڈ کی چیرمند نرائن داس کو فون کر کے بتا دو کہ چیف اس سے ملنے آ رہا ہے سنا تم نے شاگل نے تیز لہجے میں کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا تو شاگل نے ریسیور رکھ دیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھوڑی دیر بعد اس کی کار ہوتل جیکارڈ کی طرف پڑھتی چلی جا رہی تھی اس کے گارڈز کی کار اکوب میں آ رہی تھی شاگل کار میں اپنے مخصوص اندازیں اکڑا ہوا بیٹھا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے کار میں کسی نے کوئی مجسمہ رکھ دیا ہو تقریباً پون گھنٹے کے بعد کار ہوتل جیکارڈ کی چار منزلہ عمارت کے کمپاؤنڈ میں مڑی اور پھر چکر کار کر مین گیٹ کے سامنے رکھ گئے اور پھر باوردی ڈرائیور نے نیچے اتھا کر کار کا اکوبی دروازہ کھولا اور شاگل اکڑے ہوئے انداز میں نیچے اتھرا شاگل یونیفارم میں تھا کیونکہ شاگل کا بنایا ہوا قانون تھا کہ کافریستان سیکرٹ سویس کی تمام افراد کے ساتھ وہ خود بھی یونیفارم میں رہے گا تاکہ دوسروں کو پتہ چل سکے کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ سیکرٹ سویس کا چیف ہے کار پر بھی سیکرٹ سویس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ مخصوص نشان موجود تھا اور باقیدہ چیف آف کافریستان سیکرٹ سویس کے موٹے موٹے الفاظ بھی درج تھے اکمہ گارڈ کی کار آ کر رکھ چکی تھی اور باوردی سیکیورٹی گارڈ ہاتھوں میں مشین گرے پکڑے نیچے اتر آئے تھے مین گیٹ پر موجود دربانوں نے جب یہ سب کو دیکھا تو وہ دوڑتے ہوئے کار تک پہنچ گئے اور باقیدہ جھک کر انہوں نے سلام کیا کیونکہ وہ شاگل کو پہچان گئے تھے شاگل اکثر ہوتلوں میں آتا جاتا رہتا تھا شاگل نے دربانوں کی سلام کا جواب دینے کی بزورت بھی محسوس نہ کی اور رکڑے ہوئے انداز میں سیڑیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچ گیا ایک دربان نے سائٹ پر کھڑے ہو کر دربازہ کھولا تو شاگل اندر داخل ہو گیا اس کے پیچھے اس کے مسلح سیکیورٹی گارڈ تھے ہال میں خاصی تعداد میں افراد موجود تھے وہ سب حیرت سے شاگل کو دیکھنے لگے اسی لمحے ایک آدمی باہر سے آ کر شاگل کے قریب آ کر رکو کے بل چھک گیا بمل رائے حاضر ہے چیف اسے آدمی نے بڑے مودبانہ لہجے میں کہا چلو کہاں ہے کاؤنٹر شاگل نے بڑے رہونیت بڑے انداز میں کہا حالانکہ وہ بے شمار بار یہاں آ چکا تھا اور سامنے ہی کچھ فاصلے پر کاؤنٹر بھی نظر آ رہا تھا لیکن شاگل ایسے مواقع پر ایسی باتیں کرنے کا عادی تھا آئیے سر بمل رائے نے کہا اور پھر وہ تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے چلے گئے کاؤنٹر پر دو مرد اور چار عورتیں موجود تھیں ان سب کے چہروں پر شاگل کو دیکھ کر شدید تشویش کے احتاثرات اُبھر آئے تھے کیونکہ وہ شاگل کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھے سر حکم کیجئے آپ کے حکم کی فوری تعمیل ہوگی کاؤنٹر مین نے موڈبانہ انداز میں کہا چیرمن کو کہو کہ وہ اپنے آفیس میں میرا انتظار کرے اور بمل رائے تم بتاؤ کہ مشکو کفرات کن کمروں میں رہ رہے ہیں میں وہ کمرے دیکھنا چاہتا ہوں شاگل نے فکرے کا پہلا حصہ کاؤنٹر مین اور دوسرا حصہ بمل رائے کو مخاطب کر کے کہا روم نمبر دو سو سے دو سو چھے میں جناب لیکن بتایا گیا ہے کہ یہ سب روم نمبر دو سو میں ہی اکھٹے بیٹھے رہے ہیں بمل رائے نے سر جھکا کر انتہائی موڈبانہ لہچے میں کہا جلدی دکھاؤ کہاں ہے روم نمبر دو سو اسے کھلواؤ ہم اسے خود چیک کریں گے شاگل نے کہا سپروائزر چیف صاحب کو روم نمبر دو سو کا موائنہ کراؤ بمل رائے نے ایک طرف خاموش کھڑے ایک باوردی آدمی سے کہا اس کے سینے پر چیف سپروائزر کا بیج موجود تھا لیکن بمل رائے نے جانبوج کا اسے صرف سپروائزر کہا تھا چیف کا لفظ ادا نہ کیا تھا ورنہ اسے یقین تھا کہ اور کچھ ہوتا نہ ہوتا شاگل نے اسے ضرور کولی مار دیتا کیونکہ یہ اس کی توہین تھی کہ وہ بھی چیف ہے اور سامنے موجود آدمی کو بھی چیف کہا جا رہا ہے چاہے وہ چیف سپروائزر ہی کیوں نہ ہو یس سر آئیے سر چیف سپروائزر نے کہا اور سائیڈ کی طرف مڑ گیا جبکہ بمل رائے تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑ گیا تاکہ انہیں کہہ سکے کہ وہ چیئرمن کو فون کر دے تھوڑی دیر بعد شاگل بمل رائے کے ساتھ روم نمبر دو سو میں داخل ہوا تو وہ چونک پڑا کیونکہ یہاں کرسیوں کی ترتیب اس انداز میں نظر آ رہی تھی جیسے وہاں پانچ چھے افراد کی بقیدہ میٹنگ ہوتی رہی ہو شاگل نے بمل رائے کو وہاں تلاشی دینے کا حکم دیا تھوڑی دیر بعد بمل رائے نے ایک بیگ لاکر شاگل کے سامنے رکھ دیا سر یہاں میک اپ ہوتا رہا ہے ادھر کونے میں میز پر میک اپ کا سامان موجود ہے بمل رائے نے کہا معلوم کرو یہاں سے نکلنے والوں کو آخری بار کس نے دیکھا تھا اسے بلاؤ شاگل نے کہا تو بمل رائے نے تیزی سے مڑ کر باہر چلا گیا جبکہ شاگل کمرے میں گھوم پھیکا ادھر ادھر دیکھنے لگا تھوڑی دیر بعد بمل رائے ایک ویٹر کو ساتھ لیا اندر داخل ہوا اس نے دیکھا ہے چیف بمل رائے نے ساتھ موجود ویٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس حلیہ کا آدمی تھا جو آخری بار اس کمرے سے نکلا تھا اور ہاں یہ بھی بتاؤ کہ کیا کمرہ بک کرانے والے اور آخری بار اس کمرے سے نکلنے والے کا حلیہ ایک ہی تھا یا مختلف شاگل نے کہا جراب اس لئے تو مجھے اس کا حلیہ یاد رہا ہے کہ کمرے سے نکلنے والا آدمی کمرہ بک کرانے والے آدمی سے یہ اکثر مختلف تھا لیکن میں نے یہ سمجھا کہ شاید اسے اصل آدمی کمرے کی چابی دے کر گیا ہوگا ویٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا ہلیہ بتاؤ تفصیل سے شاگل نے کہا تو ویٹر نے تفصیل سے ہلیہ بتا دیا اس کا قدو کامت کیا تھا شاگل نے کہا اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ دونوں کے قدو کامت تو ایک جیسے ہی تھے صرف ہلیہ مختلف تھے ویٹر نے چونک کا کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے قدو کامت بتایا تو شاگل چونک پڑا کیونکہ یہ قدو کامت سو فیصد عمران کا تھا ٹھیک ہے تم جاؤ شاگل نے کہا تو ویٹر سلام کر کے واپس چلا گیا بمل رائے جنرل فرکوینسی پر پورے شاکھا میں موجود اپنے آدمیوں کو ٹرانس میٹر پر یہ ہلیہ بتا دو یہ یقیناً عمران ہے اگر اس کا پتہ چل جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اب اس جنرل مینیجر سے ملنا زوری نہیں تم فوراں یہ کام کرو اور جیسے ہی اس ہلیے کا آدمی نظر آ جائے تو فوراں مجھے اطلاع کر دو شاگل نے کہا تو بمل رائے نہیں یہ سٹیف کہہ کر سر جھکا دیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے